ہم محنت کشت جگوالوں سے زنگی کے ریل پیل کے دوران ہر بار کچھ مناظر نہ صرف آنکھوں کو ڈبڈبا جاتے ہیں بلکہ ذہن کے پردے پر بہت سارے سوالیں نشان بھی چھوڑ جاتے ہیں ایسا ہی ایک منظر ذہن پر ہر بار نقش ہو جاتا ہے جس میں بہت سارے محنت کشت مصروف علاقوں کی سرکوں پر اپنے اوزار لیے کام کی تلاش میں بیٹھے نظر آتے ہیں جب کوئی صاحب گاری سوٹر کر ان کی طرف بڑھتے ہیں تو تمام مزدور دور کر ان کی طرف لپکتے ہیں اس امید پر کہ شاید آج دھیاری لگ جائے اور وہ روزی روٹی کما کر گھر لونے اپنے مصہوم بچوں کے منچائے چہروں پر زنگی کی رمک دیکھ سکے ان کے محروم آنکھوں میں رکھے تمام خواب اور کھلونیں خرید کر دے سکے ہیں سخت بہت بندہ مزدور کے اوقات آج جنیا بھر میں عالمیوں میں مزدور جو شکروں سے منع جا رہا ہے اس دن کی مناسبت سے وطنی عزیز پاکستان کے تمام چھوٹے بھرے شہروں میں تقریبت سیمینارز کانفرنسیز اور پر امن ریڈیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یہ حد کیا جاتا ہے کہ مزدوروں کے معاشی حالات تبدیل کرنے کے لئے ہر ممکن امنی اعتماد کیا جائیں گے یہ دن عالمی سطح پر محنت کشوں کو درپیش مسائل بے روزگاری کم اجرت ملازمت کے تحفظ ازادیت اتحاد اور سمادی تحفظ وغیرہ کا موثر حل تلاش کرنے کا موقع فرام کرتا ہے محنت کشوں کا دن شکاگو کے مزدوروں کی پرعظم جد و جہت کی یاد تازہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے تناظر میں ہر سال یہ کمائی کو منایا جاتا ہے مزدوروں کے عالمی دن کی تحریک کا اچھائزہ لیا جائے تو یہ کمائی کی تحریک دراصل امریکہ میں انیسویں صدی کے آغاز سے شروع ہو جانے والی تحریکوں کا تسلسل تھی اٹھارہ سو چھے میں امریکہ کے مزدوروں نے اوقات کار میں کمی کی تحریک شروع کی تھی اٹھارہ سو ستائیس میں پندرہ مزدور نے اتحاد کر کے بھی اوقات کار کے لئے تحریک چلائی تھی اٹھارہ سو ساٹھ میں امریکی کانوں کے محنت کشفی منظم ہو چکے تھے اٹھارہ سو چون سٹھ میں پہلی مدبا مکلی مزدوروں اور تنظیموں نے بین رقامی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا اٹھارہ سو چاسی میں فیڈریشن آف ٹریڈ یونین نے اپنا ایک اجلاس منقض کیا جس میں انہوں نے قرارتہ پیش کی مطالبات کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ مزدوروں کے اقات کاروں کو سولہ گھنٹوں سے کم کر کے آٹھ گھنٹے کیا جائے مزدوروں کا کہنا تھا کہ آٹھ گھنٹے کام آٹھ گھنٹے آرام اور آٹھ گھنٹے ہماری مرسی کے ہونے چاہئے یہ مطالبہ یک کمہی سے لاغو کرنے کی تزویز بھی دی گئی مگر اس مطالبے کو قانونی طور پر منواننے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں اس لیے یک کمائی سے اس وقت تک ہرطال جاری رکھنے کا اعلان کیے گا جب تک مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے سولہ سولہ گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں آٹھ گھنٹے کام کا نعرہ بے انتہا مقبول ہوا یہی وجہ تھی کہ اپرل اٹھارہ سو چھاسی تک مزدور میں متحد اور منظم ہو کر اس ہرطال میں شامل ہونے کو تیار ہو گئے امریکہ کے شہر شاگو کے مزدور سرمایہ داروں اور سنتکانوں کے جانب سے کیے جانے والے معاشی استثار کے خلاف اتجاز کرنے سرکوں پر نکر پرے پولیس نے جلوس پر فائلنگ کر کے سینکڑوں مزدوروں کو ہلاک کیا اور زخمی کر دیا جبکہ درشنوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں پھانسی بھی دی گئی کہا جاتا ہے کہ مزدوروں پر فائلنگ کے دوران ایک مزدور نے اپنے سپے جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرک کر کے ہوا میں لہرا دیا اس کے بعد سے سرک جھنڈا مزدور تحریک کی پہچان بن گیا محنت کشو کی حال ازال کے بارے میں سینئر کالم نگارو صاحب یوسف سیپ نے تجزیاتی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے حالات اور مہنگائی کو سامنے رکھا جائے تو مزدوروں کے لیے گورمنٹ کی جانب سے مقرر کرتا تنخواہ نہ کافی ہے اس آمنی میں مہینے بھر کی ایک خاندان کا گزارہ نہ ممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ مزدوروں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادی کے صدباب کے لیے لیبر ڈیپارٹمنٹ اور لا ڈیپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ نیجی اداروں، فیکٹریوں، کارخانوں، ملون، تفتروں کے مالکان کو مزدوروں کے حقوق دینے کا پابند بنائیں روزگار کے مواقع بہترین، اجرت، جوب کا تحفوظ، سوشل سیکیورٹی، خاندان بھڑ کے لیے سردک سولیات ہر قسم کے مزدوروں کا حق ہے اسی طرح کھیٹ مزدوروں کے لیے بھی عدالتی نظام ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے جائز حقوق کے لیے واسنند کر سکیں عدالت سے رجوع کر سکیں اور محرومیوں سے باہر نکلیں مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں مزدور پیش آفرات کے معاشی حالات میں اب تک خاتے خواہ تبدیلی نصر نہیں آرہی انہیں ہر روز کھڑا کھوڑ کر اپنے خاندان کی خفال کرنا ہوتی ہے ہوای روزی کبھی ملتے ہیں اور کبھی نہیں بیماریاں ہو جائیں تو دو دو وقت کی روٹی سے بھی ہار دونا پڑتا ہے ہمارے مزدوروں کو ان کی میند مشاکت کا جائز حق اب بھی نہیں ملتا ہے ان کے بچوں کو مستقل بنادر پر تنیم حاصل کرنے کے معاقبی میں اثر نہیں ہو پاتے